سنو زندگی پکا رہی ہے تم کو بڑھے چلو دی سٹینڈڈ کالیج روشن پرعظم اور صحت مند مستقبل کا امین زندگی کو باوقار طریقے سے رمضہ ورکھنے اور نوجوانوں کے محفوظ مستقبل کے لیے سٹینڈڈ کالیج نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے تاکہ ہمارے بچے تعلیم کی شہرہ پر گامزن رہیں غیر یقینی حالات میں یقینی مستقبل دی سٹینڈڈ کالیج کے ساتھ ایڈمیشن اوپن آئیں پاکستان کو آگے بڑھائیں محتاط ہو کر اور اعتماد کے ساتھ دی سٹینڈڈ کالیج گلز کیمپسز پیرس روڈ حاجیپورہ روڈ سیدھپور روڈ کھیچیاں بوائز کیمپس سرکولر روڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچو کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور جو پڑھ رہے تھے اس کو روائز بھی کر رہے ہوں گے بچو آج جو ہم پڑھیں گے وہ غزل پڑھیں گے حصہ غزل پر آدھ رہے ہیں آپ لوگ آپ کی ٹیکسٹ بک کا صفحہ نمبر میں نے لکھتی ہے یہاں پہ ایک سو تین وہ کھولیے مومن خان مومن کی غزل ہے اور اس کی دوسری غزل ہے جو سلیبس مارٹ سلیبس کے مطابق سیکنڈ والی دوسری والی غزل کھولیے آپ لکچر نمبر آٹھ ہے اور غزل جو ہے یہ لکھتی میں نے دوسری مومن خان مومن ولادت ان کی تھی اٹھارہ سو میں اور وفات ان کی ہوئی اٹھارہ سو باون میں یہ مومن خان مومن کی غزل کی بات کریں تو اس کے بعد آج ان کے تعریف پہ مومن خان مومن کون تھے مومن خان مومن جو ہے حکیم مومن خان مومن بھی ان کو کہا جاتا ہے کیا بھلا بچو دیکھیں ان کو کہا جاتا ہے حکیم مومن خان مومن اکمت جانتے تھے یعنی وہ حکیم بھی تھے وہ علم نجوم یعنی ستاروں کا علم بھی جانتے تھے ان کے زبان زدہ عام شاعر اشار جو ہیں وہ اس لیے تھے کیونکہ ایسی سادہ شاعری کرتے تھے اور ایسی دلچسپ شاعری کرتے تھے کہ ہر ایک کو پڑھنے والے کو شیر ان کے آسانی سے یاد ہو جاتے تھے اور لوگ گفتگو میں ان کو عام زبان میں بہت زیادہ بولتے تھے تو ان کے اشار جو ہیں اکثر زبان زدہ عام لینے جو لوگوں کو زبانی یاد تھے اور عام بولتے تھے پھر ان کے والد بھی حکمت جانتے تھے پہلے بھی بات کی میں نے ان کی شاعری میں روایتی انداز تھا کردار ہیں لاؤبالی پن ہے اور نشات پسندی بھی ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک نوجوان لڑکی کی طرح سے کھلنڈر لڑکی کی طرح سے وہ شاعری کرتے تھے اور ایسی زبان استعمال کرتے تھے جو ہر پڑھنے والے کو سمجھ آ جاتی تھی اور ہر پڑھنے والے کو ان کے اشارہ آسانی سے یاد بھی ہو جاتے تھے یہ ان کا تعرف ہے اس کے بعد آج اس غزل پہ کہ اس غزل میں اصل میں شاعر کیا کہہ رہا ہے اس کا پس منظر کیا ہے اس پس منظر کو دیکھیں ہم تو یہ جو غزل ہے محمد خان محمد کی دوسری غزل صفحہ نمبر ایک سو تین پر بیٹا یہ انہوں نے لکھی اپنے دوست دوست کا نام یہاں پہ میں نے لکھ دیا فضل الحق آبادی ان کے دوست تھے فضل الحق آبادی جن سے ان کی ایک دفعہ ناراضگی ہوگی دونوں دوست سے گہرے اور اکثر بیٹھ کر شترنچ کھلا کرتے تھے اس زمانے میں چونکہ شترنچ کھلا کرتے تھے اور شترنچ کہتے کہتے فلمی انداز میں ایک دوسرے پر ڈائلاغ بازی بھی کرتے تھے ایک سوال کرتا تھا دوسرا فورنس اس کا جواب دیتا تھا تو وہ ایک دن کیا ہوا کہ دونوں بیٹھ کے شترنچ کھل رہے تھے اور فضل الحق آبادی نے کوئی سوال پوچھا محمد خان محمد سے محمد خان محمد کو بننا پڑی تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ تیر بعد جواب دوں گا لیکن دوں گا ضرور فضل الحق آبادی نے کہا کہ نہیں جواب دینا ہے تو ابھی دو جب ہم ہر جواب یہی پہ دیتے ہیں شترنچ کے دوران ہی تو یہ کیا بات ہوئی کہ تم کہہ رہے میں بعد میں اس کا جواب دوں گا اس بات کو غصہ آگیا اس کو محمد خان محمد کو غصہ آگئے اس بات کا اور انہوں نے شترنچ کا پانسہ پرڑ دیا تختہ اٹھا اور اٹھ کر اس محفل سے وہاں سے چلے گئے اور کیا کہا انہوں نے کہا کہ لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں یعنی کہ آرزو کا نام لو تو مخواہش کرو تو میں اپنا دل نکال دوں یعنی اس طرح سے انہوں نے سیریس لیا اس بات کو اور اپنے اوپر سوار کر لیا اور کتنی دیر تک ان سے بات نہیں کی کچھ عرصہ اور اگر جو اس کے بعد ان کی صلاح بھی ہوگی معافی تلافی بھی ہوگی اور دوبارہ سے دوستی بحال ہوگی چونکہ گہری دوستی جو ہوتی ہے وہ ایسے ہی نہیں ٹوٹ جاتی دوستی کے بارے میں اپنے پہلے بھی پڑا ہے حصہ نصر میں کہ دوستی ایسی نہیں ہوتی دوستی کا تو مطلب ہی ایک ایسا ہے پکار سچا اور پاکیزہ رشتہ ہے کہ جس کو ہم استعمال کریں اپنے ساتھ رکھیں تو وہ ہمارے استعمال ویسے آتا ہے کہ ہمارے خوشی میں بھی کام آتا ہے ہماری گمی میں بھی کام آتا ہے تو خود بخود ہمارے ساتھ استعمال ہوتا رہتا ہے ہماری فائدے کے لیے تو مومن خان مومن انہوں نے کیا کیا کہ کچھ عرصہ نراض رہے اور کچھ عرصہ نراض سکی کے دوران ہی انہوں نے یہ غزل لکھی ان کی یاد میں اور اس کو بیان کیا اپنے حالات کو اس غزل میں اس کا پس منظر آپ ان آشار کی تشریح میں بھی حوالہ دے سکتی ہیں حوالے کے طور پر تو دیکھیں ہم پہلا شیئر اس کا پڑھنے جا رہے ہیں تھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم جی یعنی دل اب تھانی تھی یعنی کہ ارادہ کیا تھا تھانی تھی ارادہ کیا تھا اب نہ ملیں گے کسی سے ہم آپ کے پاس شیئر لکھا ہوا بھی ہے تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتی ہیں میں یہ جو ہے تعریف اس کو بھی ریس کرنے لگی ہوں کیونکہ ادھر ہم لکھیں گے شیر اور اس کے بعد اس کا مطلب بھی سمجھیں گے اور اس کو پھر بیان کریں گے ٹھیک ہے بچو تو آپ اپنی کتاب پہ دیکھیں اس پہ لکھا ہوا ہے شیر اس لیے میں بول رہی تھی کہ آپ وہاں سے اس کو دیکھ کے لکھ سکتی ہیں پڑھ سکتی ہیں پھر بھی میں آپ کے سامنے یہاں پہ شیر لکھتی ہوں پہلا شیر ہے یہاں پہ تھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم کسی سے ہم دوسرا مصرہ ہے پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم اب دیکھیں یہاں پہ شاید کیا کہہ رہا ہے تھانی میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ تھانی تھی یعنی کہ ارادہ کیا تھا تو اس کو آپ ارادہ لکھیں گی ناچار جی سے ہم ناچار ہونا یعنی کہ مجبور ہونا جی کیا ہے دی تو اس کا عام مفہوم یا عام جو مفہوم ہے وہ کیا بنا عام ترجمہ اس کا کہ میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں محبوب سے بات نہیں کروں گا لیکن دل کے ہاتھ تو مجبور ہو گیا اس کا مفہوم آپ اس کے بعد لکھیں گی شیر کے بعد ویسے ہی جیسے آپ کو کلاس میں بتایا تھا ویسے ہی آپ کریں گے میں نے دل میں پکا ارادہ کیا تھا کہ میں اب محبوب سے نہیں ملوں گا پر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا یہ اس کا مفہوم آپ اس طرح سے لکھیں گی کہ شیر کیا کہہ رہا ہے اس کے دو مفہوم بتائے گا یہاں پر دو مفہوم ایک تو اپنے دوست سے ناراض ہے دوسرے وہ محبوب کی ویرخی کا بھی یہاں پر ذکر کرتا ہے کہتا ہے کہ میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنے محبوب سے اپنے دوست سے بات نہیں کروں گا لیکن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا زیادہ عرصہ اس سے ناراض نہیں رہ سکا یہ فضلالحق آبادی کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فضلالحق آبادی جو ہے وہ اصل میں ان کے دوست ہیں اور ان کے بغیر وہ بہرہ بھی نہیں سکتے اور جتنا عرصہ وہ ان سے ناراض رہے ان کے بارے میں سوچتے رہے شبوروز تکلیف میں رہے اس لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے بغیر پریشان رہا اداس رہا اور آخر تھوڑے دن نکالیں وہ بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتے تو ان سے صلاح کر لی اس کے بعد بوسری طرف وہ کہہ رہا ہے عاشق اور محبوب کی زندگی کو بیان کر رہا ہے کہ عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب کے لیے بے چین ہے پریشان ہے اور اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکتا کیونکہ میں نے دل میں ارادہ تو کیا تھا کہ تم بے رخی اختیار کرتے ہو میں تم سے ملنے چاہتا ہوں میں تمہیں پیغام بھیجتا ہوں میں تمہاری طرف کاسد کو بھیجتا ہوں میں تمہاری گلی میں جاتا ہوں میں تمہارے کوچے میں جاتا ہوں لیکن تم میرے ساتھ بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہو اور میں نے سوچا کہ میں بھی اب اس سے بات نہیں کروں گا جب دوسرے کو پرواہ نہیں ہے تو میں کیوں اپنی زندگی خراب کر رہا ہوں میں کیوں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں لیکن کہتا ہے وہ محبت تو نانا ہوئی پھی محبت تو یہ ہے کہ آپ محبت کا جواب محبت سے دو اور محبت یہ بھی ہے جو صحیح کہ آپ محبوب سے محبت کر رہے ہو لیکن محبوب بے رخی ہے اور ویسے بھی اردی شاعری میں دیکھا جائے نا تو اردی شاعری میں یہی ہے کہ جو شاعر ہیں وہ ایسے ہی عاشق اور ایسے ہی محبوب کی محبت کو دکھا رہے ہوتے ہیں جہاں پر محبوب بہت لاپرواہ بہت سنگدی سخت اور خوشک مزاج ہوتا ہے جبکہ عاشق جو ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے اپنی زندگی خراب کر رہے اپنا گھر بار برباد کر دیتا ہے اپنا نفع نقصان نہیں دیکھتا ہے رشتدار دوست ہے باب سب اس سے بچھڑ جاتے ہیں تو وہ کس کے پیچھے بھاگ رہے اپنی محبوب کے پیچھے جیسے لیلا مجنوع ہیں دیکھیں انہوں نے کسی نے ہی رانجا ہے یہ مثالیں جو ہمیں ملتی ہیں ان کی کہ محبوب اور عاشق کی کیا جو ہے وہ لڑائی تھی کیا سچویشن تھی محبت تھی کیا چاہ رہے تھے وہ تو وہ ایک دوسرے کے وسال میں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے وہ اپنے نفع نقصان کو سوچے بغیر اپنی زندگیاں رول دیتے ہیں تو یہاں پر بھی شاید یہ کہہ رہا ہے کہ محبوب اپنے عاشق کے ساتھ بڑی بے رخی کا مظہرہ کرتا ہے عاشق بار بار اس کی طرف جاتا ہے اس سے ملنا چاہتا ہے اس کی گلی میں اس کی محفل میں اس کے کوچے میں لیکن محبوب بے رخی کا بظہرہ کرتا ہے اسے اپنی کچے سے نکال دیتا ہے اس محفل سے اٹھ کے چلا جاتا ہے اس کے پہجے ہوئے خط کو برنامے کو بر کو پھاڑ دیتا ہے پھینک دیتا ہے کاسد سے اس کا پیغام لیے پڑے بغیر پھاڑ کے پھینک دیتا ہے تو ایسی حالت میں عاشق نے سوچا کہ میں بھی ان باتوں کا جواب جو ہے وہ غصے اور تلخی سے دیتا ہوں اور میں بھی اس سے اب بات نہیں کروں گا لیکن زیادہ عرصہ تک عاشق کیونکہ سچی محبت رکھتا ہے تو وہ اس سے ناراض نہیں رہ سکا اور دبارہ سے کہتا ہے کہ میرے دل نے مجھے ماجبور کیا کہ محبت یہ نہیں کہ وہ بھی مجھے محبت سے جواب دے میں تو خود اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ میری محبت کا جواب محبت سے کیوں دے یہ اس کی مرضی ہے اگر میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو مجھے اپنا رویہ اپنا جو ہے وہ ڈگر وہ بدل نہیں چاہیے میں اسی طریقے پر چلتا رہوں گا اس سے بار بار رابطہ کروں گا بار بار اس سے اپنی طرح بلاؤں گا اگر وہ میری بات سنیں گا اس پر یقین کرے گا تو بڑی اچھی بات ہے اگر نہیں کرے گا تو پھر بھی میری زندگی کا تو مقصد ہی ختم ہوں گا میری زندگی کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ میں محبوب کی طرف جاؤں اس سے بات کروں اس سے اپنا مدہ بیان کروں اور اس سے اپنی محبت کا یقین دلاؤں اگر وہ سنے نہ سنے وہ چاہے نہ چاہے وہ سمجھے نہ سمجھے وہ یقین کرے نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے تو اگر میں نے وقتی طور پر یہ چاہا تھا کہ میں اس سے بات نہ کروں اور میں بھی اس کو نفرت سے جواب دیتا ہوں تو یہ میری بھول تھی کیونکہ میرا دل میرے بس میں رہی ہے میرا دل میرے کعبوں میں نہیں ہے تو دونوں مفہوم شیئر کے ایسے ہی ہیں کہ عاشق جو ہے وہ مصیبت زدہ دل کے ہاتھ ہوں ٹوٹے ہوئے دل کے ہاتھ ہوں یہ تو کہتا ہے کہ اس سے تعلق نہیں رکھے گا محبوب سے لیکن زیادہ عرصہ اپنی بات پر وہ قائم نہیں رہ سکا اور دوبارہ سے اس نے محبوب کی طرف قدم بڑھا لیا دوبارہ سے محبوب کی طرف اس کا دل مائل ہو گیا امدادی شیئر آپ کو جیسے میں بتاتی تھی آپ جیسے امدادی شیئر دو سے تین لکھ سکتی ہیں شیئر کی تشریح کو اتھنٹیک اور اچھا بنانے کے لیے یہاں پر بھی میں آپ کو کوئی آسان سا لکھو ہوں گی اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی اپنے سبق میں سے ہی جو ہے وہ شیئر لکھیں سبق سے مطلب ہے کہ جو آپ نے یہ لکھے ہیں نا اشار پڑے ہیں نا تشریح میں غزل میں تو انہی کو آپ یہاں پر بیان کریں اور انہی کو یاد کر لیں جو آسان ہے آپ کے لیے آسانی ہوگی میں یہاں پر لکھ رہی ہوں تو آپ بھی دیکھئے گا امدادی اشار نام بھی لکھتی ہوں میں امدادی اشار جیسے بچوں کلاس میں کرتے تھے اسی طرح سے آپ کریں گے پہلے کا امدادی شیئر میں لکھتی ہوں میں وہ لکھے دوں گے آپ کو جو کہ آسان ہوگا اور آپ کو یاد بھی ہو جائے تو لکھئے اس سے ملنا ہی نہیں دل میں تہیہ کر لیں وہ آئے تو بہت سرد رویہ کر لیں یہاں پر لکھ رہی ہوں اس سے ملنا ہی نہیں اس سے ملنا ہی نہیں دل میں تہیہ کر لیں وہ آئے تو بہت سرد رویہ کر لیں یعنی یہاں پر اس کا مفہوم کیا بتایا رہا ہے شاعر کہتا ہے کہ میں نے یہ دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اپنے محبوب سے نہیں ملوں گا اور جب بھی میرا محبوب میری محفل میں آئے گا میں اپنا رویہ بہت سخت کر لوں گا سرد کر لوں گا سرد ہے یہاں پر تو سخت اور سرد کر لوں گا اس سے اس سے بے رکھی کا بظہارہ کر لوں گا جیسے میں اسے جانتا ہی نہیں جیسے محبوب اس کے ساتھ کرتا ہے لیکن یہ تو اس کی بھول تھی ویسے محبوب نے اس کی گلے میں نہیں آنا یہ عاشق ہے جو اپنی محبت کو ساوت کرنے کے لئے بار بار اس کی طرف جاتا ہے اور بار بار اس کے ساتھ نرم رویہ رکھتا ہے یہ سرد رویہ کرنا محبوب کا ہی وطیرہ ہے وہ ہی زیب دیتا ہے اردو شاعری کا یہ رواج ہے یہ ریت ہے جس پر اس پر اس روایت پر ہی سارے شاعر چلتے آئے ہیں چلتے آئے ہیں ہم چلتے ہی رہیں گے شاید آگے دیکھیں دوسرا شیر ہے بچوں دوسرا شیر یہاں پہ میں لکھ رہی ہوں دوسرا شیر ہے ہنستے جو دیکھتے ہیں آپ کی بیٹا کیتاب پہ لکھا ہے موں دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم موں دیکھ دیکھ روتے ہیں ہم روتے ہیں کس بے کسی سے ہم بچو یہ آپ کی کتاب پہ لکھا ہوا ہے ایک سو تین نمبر صفحے پہ دوسری گزل میں میں ویسے آپ کے سامنے اس لیے لکھ رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ آپ کون سا شیر پڑ رہے ہیں تو ہنستے اس میں بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے بے کسی کی صرف بات ہے یہاں پہ بے کسی کیا ہوتی ہے مجبوری ٹھیک ہے جب انسان کچھ نہیں کر سکتا بے کسی کی حالت تو اس کا مفہوم کیا بنتا ہے شاعر کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ جب کسی شخص کو کسی سے بات کرتے دیکھتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں اور اپنی ود مصیبی پر روتا ہوں جب کسی اب کسی کون ہے اس کا بھلا کسی اس کا محبوب ہی ہے اور محبوب کو ہی مخاطب کرتا ہے کہ جب میں اپنے محبوب محبوب کو کسی دوسرے سے مسکراتے یا ہنستے ہوئے دیکھتا ہوں ہنستے ہوئے دیکھتا ہوں تو اپنی بد نصیبی پر روتا ہوں شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو جب دوسروں سے بات کرتے دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ کسی محفل میں بیٹھا ہے اور اس محفل میں وہ ہس رہے مسکرار ہے ان کا جواب دے رہا ہے ان کی بات سن رہا ہے ان کے ساتھ گل مل رہا ہے اور جب میں اس محفل میں جاتا ہوں تو وہ اس محفل سے اٹھ کے چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا یا مجھے یہ شخص اچھا نہیں لگتا تو میں اپنے محبوب کی اس حالت کو دیکھ کر صرف اپنی بد قسمتی پر اپنی بد نصیبی پر روتا ہوں کہ میرا کیا نصیب ہے کہ میرا محبوب مجھے پسند نہیں کرتا کہ ہمیں اتنا بد صورت ہوں کہ ہمیں اتنا بد کلام ہوں کہ ہمیں اتنا بد زبان ہوں کہ ہمیں اتنا برا ہوں کہ مجھے اپنی محفل میں بھی میرا محبوب برداشت نہیں کرتا حالانکہ وہ باقیوں کے ساتھ اچھا خاصہ ہستا مسکراتا کھیلتا ہے تو اسے مجھے دیکھ کر ہی کیوں اس کا خون جلتا ہے مجھے دیکھ کر ہی کیوں وہ ہمیشہ اسے میں آتا ہے ایسی حالت میں وہ صرف یہ کہتا ہے کہ وہ ہے نا ناصر کازمی کی شاعری اس میں غزل یاد میں غزل کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر دل تو میرا اداس ہے ناصر شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے تو اصل میں یہ اس کے دل کی حالت ہے کہ اس کی بھلا مومن خان مومن کی کہتا ہے کہ میرا دوست دوسروں سے بات کرے اور مجھ سے نہ کرے تو میرا دل پھر کیسے خوش رہ سکتا ہے میں کیسے زندگی کو نارمل لے سکتا ہوں میں کیسے آپ کو خوش رکھ سکتا ہوں میرے دل کا تو یہی حال ہے کہ وہ سائیں سائیں کرتا ہے جس طرح سے کہ کسی آپ ویران جگہ پر چلا جائیں جہاں پر خاموشی ہے جنگل میں چلے جائیں ویرانے میں چلے جائیں سہرا میں وہاں پر صرف وہ سیٹیوں کے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور سنسان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سائیں سائیں کی آوازیں آتی ہیں کہ آپ سانس بلیں تو اس کی بھی آواز آپ سنتے ہیں اس طرح سے خاموشی اور اداسی ہوتی ہے تو شاعر کہتا ہے کہ میرے دل کا بھی یہ حال ہے میری بدنصیبی ہے کہ میں جس محفی میں جاؤں محبوب اٹھ کے چلا جاتا ہے تو ایسی حالت میں میرا دل ایسی ہے جیسے کسی ویران جگہ پر سانس کی آواز اب خود سنیں اور سائیں سائیں ہو رہا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے ہر طرف بیرون کی ہوگی ہر طرف اداسی آگئی ہر طرف پریشانی آگئی بے کسی آگئی اور اداسی اور مایوسی کی حالت میں وہ کہتا ہے کہ ہر طرف سنسان ہو جاتا ہے مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا بری محفل ہو مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا گھر والے رشتے دار دوست احباب کچھ بھی اچھا نہیں لگتا کوئی محفل کوئی نغمہ کوئی ترانہ میرے دل پر اثر نہیں کرتا کیونکہ مجھ سے میرا محبوب خوش نہیں ہے وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا مجھ سے ناراض ہے اس شعر میں بھی آپ فضل اللہ کا بادی کا حوالہ دے سکتی ہیں کہ شاید چونکہ اپنے دوست سے ناراض تھا کہتا ہے کہ ظاہری طور پر تو میں اپنے دوست سے ناراض ہوں لیکن اس کے بغیر مجھے کچھ محفل اچھی بھی نہیں لگتی کیونکہ محفل نے تو میری سجدین تھی اپنے دوست کے ساتھ اور جب دوست ہی نہیں رہا ساتھ تو پھر میری محفلوں میں کوئی رنگ نہیں کوئی دم نہیں کوئی ذائقہ نہیں تو یہ سارا رنگ یہ دم یہ شوخی یہ عدار یہ ناز میرے محبوب کے وجہ سے ہے جب وہ ہوگا تو سب کچھ اچھا لگے گا زندگی بھی رنگین ہوگی اور زندگی کے مناظر بھی رنگین ہوں گے ٹھیک ہے بچوں یہاں تک سمجھ آئی اس کے بعد آگے چلیے میں اس کا آپ کو امدادی شیعر بتاتی ہوں دوسرے کا تو وہ آپ لکھیں گی اس کے بعد ہم تیسے پر چلیں گے دوسرے کا امدادی شیعر آپ لکھیں یہ پہلے کا لکھا اس کے بعد آپ دوسرے کا لکھیں الہی یہاں پہ وہ مخاطب کر رہا ہے خدا کو الہی یہاں پہ یہ نظائیہ خدائیہ کلامت کیوں نہیں اٹھتی الہی کیوں نہیں اٹھتی قیامت ماجرہ کیا ہے الہی کیوں نہیں اٹھتی قیامت ماجرہ کیا ہے میرے سامنے دوسرے مصرے میں وہ کہتا ہے میرے سامنے وہ پہلو میں دشمن کے بیٹھے ہیں میرے سامنے وہ پہلو میں دشمن کے پیٹھے ہیں یعنی کہتا ہے کہ میرا محبوب اے خدا قیامت آ جانی چاہیے کہ محبوب میرا ہے اور بیٹھا اللہ وہ میرے دشمن کی محفلی میں ہے تو ایسا کیوں ہے کیونکہ اس کا محبوب اصل میں اس کے لئے تو محبوب ہے محبوب کے لئے وہ اس طرح سے اس کا دوست یا اس کا محبوب نہیں ہے عاشق جو ہے اس کی حالت یا اس کی جو کیفیت ہے وہ محبوب پرسخ نہیں کرتی جو اس کے دشمن ہے ان کی محفل میں بیٹھتا ہے ان سے بات کرتا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ اے خدا قیامت آ جانی چاہیے کیا ماجرہ ہے کیا قصہ ہے کہ قیامت نہیں آ رہی کیوں قیامت آنی چاہیے وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب ہے اور بیٹھا ہوا میرے دشمن کے پاس ہے تو ایسا کیوں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ اس کے مطابق یہ حالات ہیں شاعر کا بڑا بھی تیسرا شیر دیکھیں بچو کوئی سمجھ نہیں آ رہی آپ اس کو مجھ سے لائف دسکشن میں پوچھ لیجئے گا مزید آسان بنانے کی کوشش کریں گی کہ آپ اس کو بھول بڑی آسانی سے سمجھ لیں ویسے بھی یہ شاعری ہے بھی آسان اگر آپ سمجھ کے پڑھیں تو اس کے مفہوم کو سمجھ لیں تو آپ کو اس کا شیر خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ کیا ہے اگر آپ کوشش کریں تو اس کے بعد تیسرا شیر ہے ہم سے نہ بولو تم اسے کیا کہتے ہیں بھلا تیسرا میں یہاں پہ لکھتی ہوں بچو ہم سے نہ بولو تم آپ کی اس کتاب کے صفحہ نمبر 103 پر لکھا ہوا ہے تیسرا شیر ہم سے نہ بولو تم اسے کیا کہتے ہیں بھلا انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم یہ کیا ہے کہتا ہے بلکل سادہ سشیر ہے کوئی مشکل لفظ نہیں ہے بڑے آسان سے ہیں کہتا ہے کہ اے محبوب ہم سے نہ بولو یہ الفاظ تم خود سوچو کہ ان کا مطلب کیا ہے یعنی تم کہہ رہے ہو مفہوم میں کیا کہتا ہے مفہوم میں اسی کو ہم ترجمہ کر لیں اسی شیر کا تو کیا کہتا ہے کہ ہم سے نہ بولو ہم سے نہ بولو یہ الفاظ تم نے کہے ان کا اسی شیر کا کیا مطلب ہے تم خود ہی بتاؤ یعنی وہ خود ہی پوچھتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے پاس جاتا ہوں اور وہ مجھے کیا کہتا ہے کہ تم اس سے بات نہ کرو میں تمہیں پسند نہیں کرتا تم میری محفی میں نہ آؤ مجھے اچھا نہیں لگتا تو ان الفاظ کے جواب میں وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب مجھے خود محبوب ہی بتا دے کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے جب میں اس کی طرف جاتا ہوں جب میں اس سے بات کرتا ہوں تو وہ یہی کہتا ہے کہ نہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تو اس کو میں کیا انداز کہوں محبوب کا یہ تو میرے محبوب کا یہ حال ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ آؤ کچھ دیر بیٹھو باتیں کر لیں اور اگلا کہے کہ جاؤ میرے پاس ٹائم نہیں ہے ایک دوست یا ایک محبوب دوسرے سے کہتا ہے عاشق سے کیا کچھ دیر بیٹھو باتیں کر لیں اور محبوب کیا کہہ رہا آگے سے کہ جاؤ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ تم میری طرف آتے مجھ سے بات تو کرتے تو وہ کہتا ہے کہ پھر اس کا کیا مطلب ہے خود ہی بتا دیں مطلب کیا بنتا ہے میرا محبوب کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں کوئی شکوہ نہیں پھر زمانے کے سامنے وہ مجھے رسوہ بھی کرتا ہے مجھے مشکلات کا سامنہ بھی کرنا پڑتا ہے میرے دل کے حالت کو وہ جانتے ہوئے بھی انجان بن جاتا ہے تو ایسی حالت میں میں کیا کروں میرا دل ہے کہ اس سے ملنے کو تڑپ رہا ہے دن رات میں اس کے وصل کے لیے اس سے ملنے کے لیے بے چائن اور بے تاب رہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا محبوب مجھے ملے مجھ سے بات کرے میری بات پر یقین رکھے کہ میں اس سے کس قدر اس سے کس قدر محبت رکھتا ہوں اور کس قدر اس پر فدا ہوں کس قدر اس پر اپنی جان نصار کرتا ہوں لیکن میرا محبوب ہے کہ میری بات کو سمجھتا ہی نہیں میری بات کو سنتا ہی نہیں میں اس کی طرف پیغام بھیجوں تو وہ سنتا نہیں میں اس کی محفل میں جاؤں تو وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا میں اس کی گلی میں جاؤں تو وہ داخل نہیں ہونے دیتا اس کے گھر پر جاؤں تو وہ دروازہ نہیں کھولتا ایسی حالت میں میں اس سے کیسے بات کروں کیسے رابطہ کروں آپ خود ہی مجھے بتاؤ پھر وہ محبوب سے ہی سوال پوچھتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ مجھ سے نہ بولو نہ بات کرو تو اس کا مطلب تمہیں پتا ہے کیا ہے خود ہی سوال اس کا مطلب یہ ہے کہتا ہے کہ بات نہ کرو مطلب کہ مجھ سے رابطہ ہی توڑ دو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنا رابطہ اپنے محبوب سے توڑ دو جس امید کی وجہ سے میری زندگی کی سانسے چل رہی ہیں میری جسم میں رگوں میں خون دوڑ رہا ہے گردش کر رہا ہے میں اس سے بات نہ کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے محبوب تو اس کے جینے کی امید ہے اور اسی امید کی بنا پر وہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنی اس امید کو نہیں توڑ سکتا اسی بنا پر میں زندہ ہوں اگرچہ محبوب مجھے پرسند نہیں کرتا تو میں اسے یہی کہوں گا کہ اپنی ذرا اس بات پر غور کرو جو تم نے کہی کہ کہ مجھ سے نہ بولو یا مجھ سے نہ بات کرو پہلے مصرے میں تو وہ کہتا ہے اپنی اس بات پر خود ہی گوھر کرو اور تم خود انصاف کرو کہ تم نے مجھ سے کیا کہا ہے کیا سا ممکن ہے کیسا ہو سکتا ہے کہ میں تم سے بات نہ کروں یا تمہارے بغیر رہ سکوں تو دراصل وہ کہتا ہے کہ یہ جو لمحات ہوتے ہیں ایسے لمحات میں عاشق کی محبت کا صحیح سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کتنی محبت اپنے محبوب سے کرتا ہے اسی لئے وہ بار بار اسے یہ کہتا ہے ریکویسٹ کرتا ہے کہ تم ایک تفعہ اپنے کہے ہوئے الفاظ پر گوھر تو کرو کہ تم مجھے کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے کیوں جان چڑھانا چاہتے ہو مجھ سے کیوں پیچھا چڑھانا چاہتے ہو آخر کس بات کا گلہ ہے آخر کس بات کی پریشانی ہے مجھ سے شیئر کرو مجھے بتاؤ اور اپنے الفاظ پر خود گوھر کرو پھر کہتا ہے ہر بات پہ ہر بات پہ کہتے ہو کہ تُو کیا ہے ہر بات پہ یہ کہتے ہو تیسے شیئر کا لکھوارو میں آپ کو ہر بات پہ کہتے ہو کہ تُو کیا ہے دوسرا مصرہ ہے تم ہی کہو تم ہی کہو کہ یہ اندازے گفتگو کیا ہے شیئر اپنے محبوب سے مخاطبور کہتا ہے کہ تم مجھے کہتے ہو کہ تم کیا ہو خود میں کیا ہو کیا چیز ہو ثابت کرو اور پھر کہتا ہے کہ بتاؤ جب کسی سے بات کرنی ہو کسی سے تعلق رکھنا ہو تو ایسے بات کرنی چاہیے ایسے کہنا چاہیے جیسے تم نے مجھے کہا ہے کہ تم ہی بتاؤ کہ یہ اندازے گفتگو کیا ہے یہ بات کرنے کا کیا طریقہ ہے جو مجھ سے روا رکھ رہے ہو کہ مجھ پر روب جمع رہے ہو مجھ پر سختی کر رہے ہو مجھ سے سوال پوچھ رہے ہو مجھ سے درخواست کر رہے ہو کیا چاہ رہے ہو تم خود مجھے بتاؤ مجھے خود اس کی تشریح بتاؤ کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کے بعد آجیں چوتھے شیئر پر بیزار جان سے جو نہ ہوتے تو مانگتے شاہد شکایتوں سے تیری مدعی سے ہم اس کو میں لکھتا ہوں یہاں پہ چوتھا شیئر بیزار جان سے جو نہ ہوتے تو مانگتے شاہد یعنی کہ گواہی شاہد شکایتوں پہ تیرے مدعی سے ہم مدعی ہوتا ہے دعوے کرنے والا شاہد جنی جو ہے وہ گواہی دینے والا بیزار بیزار جس کو کہتے ہیں تانگا نا تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی اس بیرخی پر اپنی جان سے بیزار اگر تم ہو گئے ہو تو میں شکایتوں کا گلہ تمہارے محبوب سے ہی مانگوں گا اگر ہم اپنی جان سے بیزار ہو گئے ہیں تو محبوب اپنے دشمن کی اپنے دشمن سے ہی گواہی مانگوں گا یعنی کہ دشمن کی شکایتوں پر تم گواہ طلب کر سکتے ہو تو مفہوم اس کا کیا بنتا ہے مفہوم کہتا ہے کہ اگر محبوب مجھ سے تنگ آ گیا ہے بیزار آنا یعنی کہ تنگ آنا تنگ آ گیا ہے تو اپنے دشمن سے دشمن کی شکایتوں پر شکایتوں پر جواب طلب کریں یعنی کہ کہتا ہے کہ میری بات پر تو سے یقین نہیں ہے تو جو میرے دشمن ہونی کی بات پر یقین کر لیں کیونکہ دشمن بھی یہاں پر جھوٹ نہیں بولیں گے کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے لیے کس قدر خوار ہوا میں نے اپنا گھر بار دوست احباب رشتے دار عزیز و کارب سب کو چھوڑ دیا میں نے اپنے گھر بار کی پرواہ نہیں کی کاروبار کی پرواہ نہیں کی گلیوں بزاروں اور ویرانوں میں نکل گیا اور میری یہ حالت ہوگی کہ مجھے اب کوئی پوچھنے والا نہیں میرے پھٹے دامن کے ساتھ پھٹے گریبان کے ساتھ میرا کچھ بھی واقعی نہیں رہا اس کی گواہی میرے دشمن بھی دیں گے تو وہ جان سکتا ہے میرا محبوب کہ میں غلط نہیں کہہ رہا یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر مل کر سکتے ہو جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کو بھی شامل کر سکتے ہو گواہی میں میرے دوست جو ہیں ان کے علاوہ میرے دشمن بھی ہے تو میرے دشمنوں سے تم کچھ وہ بھی تمہیں میری گواہی دیں گے کہ جو تمہیں جو ہے وہ تمہیں میرے خلاف کرتے ہیں کان بڑھتے ہیں وہ بھی میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں میں تمہاری محبت مغرفتار ہوں اور اس محبت کے لیے میں نے اپنے گھر بار اپنے عزیزوں کارب سب کچھ چھوڑ دیا اور جنگلوں ویرانوں اور سہراؤں کا رخ کیا اور اب یہ حالت ہے کہ میری زندگی میں روز نتنئی دکھ اور تکلیف شامل ہو جاتی ہے مسئیبت شامل ہو جاتی ہے اور میں ایسی حالت میں آگئے ہوں کہ اب میں موت کے بہت زیادہ قریب ہوں اور پتہ نہیں میں کم مر جاؤں تو ایسی حالت میں کہتا ہے کہ زمانے کچھ تجھے آئے نہ آئے زمانے تجھے کچھ آئے نہ آئے مگر بدنام کرنا آ گیا ہے کہتا ہے کہ لوگ اپنے پاس سے باتیں بنا بنا کے بنا بنا کے میرے جا کے محبوب کو بتاتی ہیں کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں میں صحیح ہوں میں غلط ہوں میں جو بھی ہوں لیکن میرا محبوب ان کی باتوں پر کہ ہر بات جو ہے اس کی سچ نہیں ہوتی کچھ میری بھی سچی ہیں اگر شکایات کا ازالہ کرنا ہے تو پہلے مدعی کی گواہیوں کو دیکھیں اس کو سنیں تو پھر مجھ سے بات کریں پھر مجھ پر دعویٰ کریں ورنہ میری تو یہ حالت ہے کہ میں اپنے محبوب کے بغیر ایسا ہو گیا ہوں کہ جیسے کوئی سزا کی زندگی گزار رہا ہوں جو بہت جلد ختم ہو جائے گی نہیں کہتا کہ اب میں بہت جلد مر جاؤں گا میری حالت یہ ہو گئی ہے تڑکتے تڑکتے محبوب کی جدائی میں کہ اب میں بہت جلد ختم ہو جاؤں گا مر جاؤں گا میری زندگی ختم ہو جائے گی میں خاتمے کے بہت قریب ہوں تو شاعر کی یہ حالت جو ہے اس کی زندگی کو بیماری کو ظاہر کر رہی ہے اس میں بھی آپ حوالہ دے سکتی ہیں کہ اس کا فضل اڑھا کابادی کہ شاعر دوسری دوسری طرح دو طرح سے کریں گی نا تشکی کہ شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے دوست کے بغیر میری زندگی جو ہے وہ بڑی بیرونک ہے بیرنگ ہے اداس ہوں پریشان ہوں تو وہ گواہی لے میرے دشمن اسوں سے تو وہ بھی اسے بتائیں گے کہ میں اپنے دوست سے کتنی محبت رکھتا ہوں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا وہ کہیں سے بھی پتہ کر سکتا ہے کہ اس کے بغیر میری زندگی کیسی ہے میری زندگی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے بہت مشکل ہے امدادی شیر اس میں آپ لکھیں گی اگرچہ پہلے بھی ایک میں نے بولا زمانے تجھے کچھ آئے نہ آئے بدنام کرنا آ گیا دوسرا اس کے بعد جو امدادی شیر لکھیں گے وہ کہیں ہو چکی غالب بلائیں تمام ہو چکی غالب بلائیں تمام چوتھا امدادی شیر لکھیں گی ہو چکی غالب غالب کا شیر ہے نا بلائیں یعنی مسیبتیں تمام تمام ہونا یعنی ختم ہونا ہو چکی غالب بلائیں تمام ایک مرگ ناگہانی ایک مرگ ناگہانی اور ہے اس کا دوسرا مصرہ ہے ایک مرگ ناگہانی اور ہے مرگ یعنی کہ آنے والی موت تو کیا کہہ رہا شائر کہ ایک مرگ ناگہانی باقی ہے مطلب ایسی موت باقی ہے جو بھی آنی ہے اس پر واقع ہونی ہے تو یہ اس کے چار اشار جو ہیں اس غزل کے مکمل ہو گئے ہیں اور باقی جو ابھی تین باقی ہیں ان کو آپ نے روائز کرنا ہے پڑھنا ہے یاد کرنا ہے اور اپنے پاس تشریح ان کی لکھنی بھی ہے وہی طریقہ ہے مشکل حفاظ کو سمجھیں مفہوم لکھیں پھر تشریح لکھیں اور پھر جو ہے آپ کا سوال مکمل ہوتا ہے بیٹا نیکس جو آگے اشار ہیں وہ ہم دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ اور پھر اس کو غزل کو مکمل کریں گے تینک یو سو مچ تب تک کے لیے اللہ حافظ خوش رکھیں خوش رہیں آسانیہ تقسیم کریں آمین اللہ حافظ